مخبت ٹی وی کے محترم ناظرین السلام علیکم آج کی یہ ویڈیو کئی حوالوں سے دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ہے جس میں ہم اپنی دنیا میں استعمال ہونے والی کئی ایک جدید اور حیران کر دینے والی مشینوں کے بارے میں بتائیں گے تو چلتے ہیں ٹکنالوجی کے پہلے شاہکار کی طرف موزز خاتین و حضرت سڑک بنانا ہمیشہ سے ہی ایک مشکل اور سبرازمہ کام رہا ہے لیکن یہ وہ مشین ہے جو سڑک کو چند لبھوں میں آپ کے لیے تیار کر دیتی ہے جس کو ملٹری لینگ مشین کا نام دیا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ فوج کو اکثر ایسے مقامات سے بھی گزرنا پڑتا ہے جہاں پر سڑکیں نہ ہونے کے وجہ سے بھاری فوجی گاڑیوں کا آنا جانب ممکن نہیں ہوتا سو ایسے مقامات پر فوری طور پر سڑک بنانے کے لیے اس حیران کن مشین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ دراصل اپنے دامن میں لپٹی ہوئی ایک سڑک رکھتی ہے جس کو یہ ضرورت کے مطابق زمین پر بچھا دیتی ہے جس سے آرزی طور پر بڑی سے بڑی گاڑیوں کو بھی گزارا جا سکتا ہے آج کل فوجی استعمال کے علاوہ ساحل سمندر پر بحری جہازوں سے سامان اتارنے کے لیے بھی اس مشین کے ذریعے آرزی سڑکیں بچھائی جاتی ہیں تاکہ بھاری بھرکم سامان کو ساحل سے قریب لوڈر گاڑیوں پر لاد کر مطلوبہ مقامات تک پہنچایا جا سکے جینسز ایکس ٹی مشین دوستو یہ ہیوی مشین بھی کمال کی اجاد ہے جس کی مدد سے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو کٹنے کا کام لیا جاتا ہے اس مشین کو عام طور پر لوہے کے بیکار ٹکڑوں کو کٹ کر انہیں ری سائیکل کرنے کے لیے استعمال میں لائے جاتا ہے اور جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ہائیڈرالک پاور بڑے سے بڑے ٹکڑے کو بھی گاجر مولی کی طرح کٹ رہی ہے اور جنہیں سکرپ میں تبدیل کر کے دوبارہ قابل استعمال بنایا جائے گا الیکٹر میکنیٹک لیفٹنگ یہ عجیب و غریب مشین ایک دائرے کی صورت میں اپنے اندر بے پناہ طاقت رکھتے ہوئے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس مشین میں سٹیل کی ایک بڑی پلیٹ لگی ہے جس کو بوقت ضرورت بجلی کی طاقت دیتے ہوئے مقنطیسی قوت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ زمین پر پڑے ہوئے لوہے کے ٹکڑوں کو کھینس کر اوپر کی طرف اٹھا کر قریب ترین کسی بھی جگہ تک لے جاتی ہے اور پھر جب اس سے وہ الیکٹرک پاور ہٹا لی جاتی ہے تو مقنطیسی قوت کے ختم ہوتی ہی یہ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ان ٹکڑوں کو زمین پر پھینک دیتی ہے اس مشین کا استعمال لوہے کے ان ٹکڑوں کو ٹرکوں میں لوڈ کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے ناظرین زیوہ کار وقت کے تقاضوں کے مطابق کئی دفعہ پرانی اور خستہ سڑک کو توڑ کر اثر نو تعمیر کرنا پڑتا ہے جو کہ انتہائی مشکل اور دکت طلب کام ہے لیکن اب اس بھاری مشین کی ایجاد نے اس کام کو آسان بنا دیا ہے اس مشین کی پچھلی جانب لوہے کی ایک بڑی اور مضبوط پلیٹ لگی ہوتی ہے اس کی مدد سے سڑک پر ہتھوڑے کی طرح بار بار ضرب لگائی جاتی ہے جس کے وجہ سے سڑک منٹوں میں ٹوٹ جاتی ہے اس ہیمر کو پانچ سے نو فٹ تک کی بلندی سے بار بار سڑک پر ضرب لگائی جا سکتی ہے جو کہ انتہائی مضبوط سڑک کو بھی توڑنے کا کام بہت ہی مختصر وقت میں کر دیتی ہے جبکہ اس کی چاروں طرف لوہے کی بھاری زنجیریں بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہیں جن کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک توڑنے کے اس عمل کے دوران پتھر کے ٹکڑے زیادہ دور تک جا کر کسی اور چیز کو نقصان نہ پہنچائے روک کرشت اردو ترجمے کے ساتھ ہم اس کو سنگچور مشین بھی کہہ سکتے ہیں جس کا کام پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو توڑ کر ان کو باریک برادے میں تبدیل کرنا ہوتا ہے پتھروں کے بھاری ٹکڑوں کو اس مشین کے رولر میں پھینک دے جاتا ہے جس پر لگے ہوئے سخت لوہے کے نوکیلے دانت انہیں آہستہ آہستہ کرشت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر یہ پتھر اس رولر سے گزر کر اس مشین کی دوسری جانب سے باریک چورن کی شکل میں باہر نکل جاتے ہیں ناظرین جیسا کہ اس سے قبل بھی ہم ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ کاغذ سازی کے لیے مقصود درختوں کی لکڑی کا برادہ ایک بنیادی جزف ہے اور یہ مشین لکڑی کے بڑے بڑے تنوں کو منٹوں میں اس برادے کی شکل دینی کی صلاحیت رکھتی ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کرین کی مدد سے لکڑی کے تنوں کو اٹھا کر اس مشین کے ایک کنویر پر ڈالا جا رہا ہے اور مشین میں موجود رولر ان تنوں کو نہ صرف اپنے اندر کھینچ لیتا ہے بلکہ ان کو کرش بھی کرتا ہے جس کے بعد یہ لکڑی کا برادہ اس کے دوسری حصے میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر موجود ائر پمپ اس کو تیز رفتاری کے ساتھ دوسری طرف نکالتے ہوئے دھیر لگا دیتا ہے اس مشین کی مدد سے ایک مختصر وقت میں ٹنوں کے حساب سے لکڑی کو پیسا جا سکتا ہے بعد ازان لکڑی کے اس برادے کو کاغذ کی فیکٹری یا پھر باغات وغیرہ کی ذرخیزی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کار شٹریڈنگ ہمیں یقین ہے کہ آپ اس اجاد کو بھی سراحے بغیر نہیں رہ سکیں گے یہ مشین پرانی اور بیکار گاڑیوں کا قیمہ کرنے میں بے مثال مہارت رکھتی ہے اور جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ پوری گاڑی کو انتہائی آسانی کے ساتھ نگلنے میں مصروف ہے اس مشین میں دو شٹریڈنگ رولر لگے ہوتے ہیں جو اپنی گرفت میں آنے والی کسی بھی چیز کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں اور پھر اس میں لگے ہوئے کٹر لوہے کی اس چادر اور دیگر حصوں کو باریک باریک دکڑوں میں کٹ کر مشین کے اگلے حصے میں بھیج دیتے ہیں جہاں پر موجود ایک کنویر انہیں نکال کر باہر پھینک دیتا ہے اس کے علاوہ پرانی گاڑیوں کو ری سائکل کرنے کے لیے ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے جس کو کار کمپریسر کا نام دیا جاتا ہے جس میں ایک ہیوی مشین پوری کار کو اٹھا کر ایک پریس چیمبر میں رکھ دیتی ہے اور پھر ایک ہائیڈرالک پریسر کے ذریعے اس کو دبا کر اصل سائز سے کئی گناہ چھوٹے حصے میں تبدیل کر دی جاتا ہے اس کی باڈی کو نئی کاروں کے استعمال میں لائے جاتا ہے بیگر ڈبل ٹو ایٹ یہ شاید دنیا کی سب سے بڑی مائننگ مشین ہے یہ ایک بکٹ ویل ایکسیویٹر ہے جس میں لگا ہوا بکٹ ویل لگتار گھومتا رہتا ہے اور لگتار گھومتے ہوئے مائننگ کرتا ہے جس میں لگے ہوئے روٹیٹنگ ویل کا ڈائیامیٹر اککس میٹر تک کا سائز رہتا ہے اور آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس میں 18 کی تعداد میں یہ بکٹ ویل لگا جاتے ہیں جبکہ ہر بکٹ ویل کی استعداد سات چند تک تسلیم کی جاتی ہے یہ مشین اپنی بے پناہ طاقت کی وجہ سے گھنٹوں میں کئی ٹن تک گویلہ نکال سکتی ہے جس کو یہ اپنے ساتھ لگے ہوئے ایک کنویر میں بھیج دیتی ہے جو کہ اس گویلے کو دوسرے حصے سے باہر نکال دیتا ہے اور پھر اسے ٹرکوں میں لوڈ کر کے مطلوبہ مقام کی طرف بھیج دیا جاتا ہے یہ ہیوی مشین بھی مائننگ کے شعبے میں اپنا سانی نہیں رکھتی یہ مشین سرفیس مائننگ میں کام دیتی ہے جس کی بکٹ کا سائز اتنا بڑا ہے کہ ایک ہی دفعہ سو ٹرن کوئلے کو ٹرک میں لوڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اب ذرا اس حیران کن اجاد کا نظارہ بھی کرتے جائیں جو کہ بنیادی طور پر ایک سٹون گریشڈ رولر ہے جس کی مدد سے بڑے بڑے پتھنوں کو گریش کیا جاتا ہے یہ مشین عام طور پر روڈ کنسٹرکشن کے شعبے میں کام آتی ہے اس کے رولر پر لگے ہوئے بڑے بڑے لوہے کی کیل جب پتھر کے جٹانوں کو اپنے نیچے رونتے ہیں تو یہ نظارہ نہ صرف قابل دید ہوتا ہے بلکہ حیران کن بھی ہوتا ہے یہ مشین ایک جدید ترین رولر مشین ہے جو کہ سڑکوں پر پتھر اور مٹی ڈالنے کے بعد اس پر دباؤ ڈال کر اس کو سخت کر دیتی ہے تاکہ گاڑیوں کا وزن سہتے وقت سڑک کہیں بیٹھ نہ جائے یہ رولر سڑک پر چلتے ہوئے اس پر ایک جھٹکے کے ساتھ دباؤ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے سڑک کی سطح سخت ترین ہو جاتی ہے اور آخر میں ناظرین ہم جائیں گے پرانی اور خستہ تعمیرات کو گرانے کے لیے استعمال ہونے والی اس دیوہیکل مشین کی طرف جو دراصل ایک کرین کے طور پر کام کرتی ہے اور آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس کرین کی بلندی دو سو تیرہ میٹر ہے یہ دنیا میں موجود کئی منزلہ امارتوں کو گرانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس میں مختلف جگہوں پر کام کرنے کے لیے الگ الگ ٹولز بھی مل جاتے ہیں جنہیں موقع محل کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے مزید مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے انجنیئرز نے اس میں کیمرے بھی فٹ کر دی ہیں تاکہ اس کا آپریٹر دور بیٹھ کر بھی ان کیمروں کی مدد سے صحیح طریقے سے آپریشن کر سکے ناظرین اکرام یہ تھی ہیوی مشینوں کے بارے میں ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نجیبان